بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ان میں بیس سے قریب خواتین ہے پانچ سے قریب مرد ہے آپ پر نہیں آپ خواتین کے ڈاکٹر ہیں یا اتفاق ہے یہ جی ایک دو سن پوچھا ہے کہ دسمبر کے اینڈ میں ان کو کرونا ہوا تھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں دو تین بیماریاں ان میں ڈیویلپ ہوئی ہیں ایک ہی وہ کہتے ہیں میدے میں جلن اور درد اور بیچینی میدے کے نجلے حصے پر مچلے مو پر درد ہے تو کبھی اوپر والے مو پر جلن ایک تو یہ ان کو بیماریاں ڈیویلپ ہوئی ہے اور کہتے ہیں ڈاکٹروں نے لینسو پرازول تھرڈی لگا دی اس کے علاوہ جنوری دوہزار اکیس سے آنکھوں میں انفیکشن ہے ہسپیال والے پانچ قسم کے آئی ڈروپ عزمات چکے ہیں لیکن جب کترے چھوڑتا ہوں تو درد اور سرخی واپس آ جاتی ہے اور ان کی صرف ایک آنکھ میں جو ہے وہ بینائی ہے تیسری بیماریوں کہتے ہیں کہ نئی نئی بلڈ پریشر بھی تکلی شروع ہوئی ہے فائل میلی گرام کی گولی کھانی شروع کی ہے تو اس سے سرم درد جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور اگر یہ بیماریاں ایک ہی شخص کو دینا ہو تو ان کے لیے آپ کو مشترکہ دوائی ہو سکتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اللہ تعالیٰ شفاہ دے ان کو تو ان کو چاہیے کہ دیکھیں جی آنکھ کا جی مسئلہ یا بڑا سنسکرس مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے وہ کیلنڈولہ آئی ڈروپس ملتے ہیں کیلنڈولہ آئی ڈروپس یہ آپ کو کسی بھی شاپ سے یا آن لائن مل جائیں گے وہ اگر ڈروپس آنکھوں میں ڈالیں گے تو تین میں تین دفعہ اللہ تعالیٰ فضل فرما دے گے ان کی آنکھوں کی بہت ساری بیماریاں سے ٹھیک ہو جائیں گی یہ سی سے ہے یہ کیس ہے کیلنڈولہ 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 آئی ڈروپس کے نام سے کیلنڈولہ کیوں نہیں کیلنڈولہ کوئی اور نہیں صرف کیلنڈولہ آئی ڈروپس اس پر لکھا تھا کیلنڈولہ آئی ڈروپس یہ ہم پیتے کیا ہے نہیں ہمیں میں ہمیں پیسے کی بتاتا ہوں اچھا ٹھیک وہ اگر ڈالیں اور جن لوگوں کی آنکھوں میں خوشکی ہو چلیں سیبینا نے ایک بات اور بتا دیتا ہوں آنکھوں کے لیے جن لوگوں کی آنکھوں میں خوشکی ہو وہ کیلنڈولہ سی captured دن میں تین دفعہ آنکھوں میں ڈالیں کیے جن کے پانی بیٹا ہوں آنکھوں سے اور ایک آنکھ سی پانی بیارا ایک سنبر کا یہ کئی دفعہ دونوں آنکھوں سے پانی بیٹا murderer اور آنکھوں میں لالی سی ہوتی ہے سرخ ہوتی ہیں شیلی ڈونیم آئی ڈروپس اپنی آنکھوں میں ڈالیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی اس طرح بینائی کے لیے ایک آئی ڈروپس ہیں سینی ریڈیا ہماری ٹھیما جن کو دھندلہ نظر آتا ہو جن کو صاف نہ دکھتا ہو کیا کہتے ہیں موتیاں وغیرہ ہو نظر کمزور ہو رہی ہو شک بچوں کی ہو یا بڑھوں کی سینی ریڈیا ماری ٹھیما کے آئی ڈروپس اگر وہ آنکھوں میں ڈالنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی آنکھیں بھی محفوظ رہیں گی اور نظر بھی ٹھیک ہوتی جائے گی تو باقی رہی بات آپ نے فرمایا کہ ان کے میدے میں اور انکری وہ دوائیوں کا اثر ہوگا جو رہے دوائیاں وغیرہ کھائی ہیں تو اس کے لیے وہ سلفر ون تھاؤزنڈ میں ایک خوراک صبح نہار مو کھائیں تو پھر اگلے افتے بتائیں ان کی جلن کا کیا حال ہے سلفر ون تھاؤزنڈ ایوری ڈی ایوری ڈی ایوری ڈی سرف ون ڈوز ایک ڈوز صبح نہار مو صرف ایک ڈوز یہ جلن اور درد بیچینی سب کا علاج بتا ہے اور وہ جو ڈاکٹر نے بتائی ہے لینزو پروزال تھرٹی وہ لیتے رہے یا مرضی ہوں گی لیتے رہے بکتی طور پر بھائیوں سے بکتی طور پر فائدہ ہوتا ہے ایسے تو یہ ٹھیک نہیں کر سکتی کسی چیز کو بھی بکتی طور پر فائدہ ضرور دے سکتی ہے ٹھیک نہیں کر سکتی اور جو بلیڈ پریشر پوچھا ہوں نا دیکھیں بلیڈ پریشر اپنی ذات میں تو کوئی بیماری نہیں ہے اچھا بلیڈ پریشر کسی وجہ سے ہوتا ہے کیا وجہ ہے بلیڈ پریشر کی ان کو یہ تو مجھے نہیں پتا تو اگر وہ گیزہ ہائی نہیں ہے تو ان کو خبرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایک سو بیس اسی پہنا چلیں ایک سو چالیس پہنٹالیس تک نارمل ہر بندے کا بلیڈ پریشر ایک سو چالیس تک بلکل نارمل ہوتا ہے تو کتنے گھرانے کی ضرورت نہیں ہے تو سر وقت وہ اس چکر میں نہ رہے کہ میرا ایک سو بیس پہ نہیں آرہا ایک سو پندرہ پہ نہیں آرہا یہ سب ڈراما بازی ہے یہ ہنڈرڈ فورٹی پہ بلیڈ پریشر اس نارمل ایوری بڑی ایک نے پوچھا ہے جی دل کی حفظ ماں تقدم کی دوا بتا دیں جس سے دل کی تکلیف سے محفوظ رہا جا سکے دل کی تکلیف سے محفوظ رہنے کے لیے بے شمار دعائیں ہیں ویسے جو ہمارے استاد مخترم رحم اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ کریٹیگس ہے اور اس کے علاوہ ڈاکٹر ہانیمن نے بھی کریٹیگس کی بہت تعریف کی ہے کریٹیگس دوائی دس کترے دن میں دو تین دفعہ اگر آپ لیتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے آپ دل کی بہت بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کو تکلیف ہو چکی ہے دل کی پھر بھی آپ اس کو جاری رکھیں اور اس کے ساتھ اگر آپ ایکو نائٹ کیوں میں کا ایک کترہ ملا کے صرف ایک کترہ دو نہیں ڈالنے تین نہیں ہی ڈالنے اگر دو تین اس میں گر جائیں تو پھینک دیں دوائی نہیں بھی نہیں صرف ایک کترہ ڈال کے آپ کریٹیگس کے ساتھ ہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ دل کا ایک بہت بڑا ٹونک ہے جس کو تکلیف ہو وہ بھی لے سکتا ہے جس کو نہ ہو وہ بھی لے سکتا ہے ایک دوستاں تو دواب اچھی ہے کہتے ہیں بعض لوگوں کو مشلی کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے چہرے پر سوجن ہو جاتی ہے اس کی دواب بتائیں مچھلی کھانے سے اگر چہرے پر سوجن ہو جائے تو اول تو ان کو کھانی نہیں چاہیے جو چیز میں نے پیشلے پروگرم میں بتایا تھا کہ جو چیز پچے نہ وہ نہیں کھانی چاہیے اگر ان کو ایسے ہوتا ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ لائکو پوڈیم ایک ہزار میں ایک خوراں کھا کے دیکھیں لائکو پوڈیم ایک ہزار میں صرف ایک خوراں صرف ایک ڈالس صحیح دو دن بعد پھر مشلی کھا کے دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے بتائیں جی میری شاید صاحب آگے چلو میں یا ٹھیک ایک نے پوچھا کہ ہوں پیاسے کیا بکس اب مہیا ہو سکتا یا نہیں دیکھیں جی اب میں تو نہیں بناتا نہیں میرے پاس کوئی ٹیم ہے کیونکہ یہ ایک بندے کو کام ہی نہیں ہے تو بہت بڑا کام ہے تو یوکے سے پتہ کر لیں میری ایک کمپنی ہے مہم پہ جان سے میں ایک سر اپنی دعائیں بنواتا ہوں فلانسن آپ کو تیکری ہے تو وہ فلانسن والوں کا نمبر میں کسی کو چاہیے مجھ سے لے لیں تو وہ میں ان کی باقی دعائیں بھی ان کی بہت اچھی ہیں اور میاری دعائیں ہیں فلانسن والے آپ فلانسن آپ کو تیکری والے دیتے ہیں میاری دعائیں ہیں سستی ہیں اور اچھی دعائیں ہیں ان سے مل جائیں گی آپ کو فلانسن ایک بیماری ہے جس میں سی بیوز گلینڈس اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں ممکنہ میں الفاس مطلب صحیح نہ ہو میرا اور جس سے چیرہ اور جسم پر تیل نکلتا ہے اسی کوئی دعوات عجیز کر دیں مجھے دیکھیں جی اگر تو گلینڈ کا مسئلہ ہے تو کون سا گلینڈ ہے جی مجھے سمجھ نہیں آئی تو مجھے آپ لکھ کے بھی دیں میں بعد میں اگلے پروگرام میں بتا دوں گا آپ خالی نے لکھا سی بیوز گلینڈس اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں میں کوئی بھی گلینڈ اور ایکٹیو ہو اس کی دعائی آئیو ڈیم ہوتی ہے ویسے تو لیکن اگر آپ مجھے لکھ کے بھی دیں پھر میں دیکھوں گا جواب چیلے وہ سن رہے ہو گئی یقیناً وہ آپ کو بتا دے گا اسی طرح نسخہ ایک کمزوری کے آپ کو نسخہ آپ نے بیان کیا تھا شاید جی این ایم ایک کمپاؤنگ تھرٹی اس میں وہ کہتے ہیں کون کون سی دوائیں شامل ہیں کون سا میں نے کمزوری کا کون سا نسخہ این ایم ایک کمپاؤنگ دیکھیں جی این ایم ایک کہتے ہیں خون کی گمی کو اس کے لیے جو میں دوائیں میں دیتا ہوں وہ ہیں فیرم میٹ سیٹی میں فیرم فاس سیٹی میں کلکیریہ فاس سیٹی میں اپنے لکھ رہے ہیں فیرم میٹ فیرم فاس کلکیریہ فاس نیٹرم میور اور وینیڈیم یہ پانچ دوائیں تھرٹی میں میں ملا کے دیتا ہوں تو اللہ تعالی کے فضل سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے اس سے اور اس کے ساتھ میں ایک دوسرا نسخہ دیتا ہوں جو ویٹیمنز ہوتے ہیں وہ ویٹیمنز جو میں دیتا ہوں ان میں ہوتے ہیں ویٹیمن بی سکس ویٹیمن بی ٹوالو فولیک ایسٹ اور ویٹیمن بی کمپلیکس یہ چاروں میں ملا کے سکس میں سکس سی میں تو یہ ویٹیمنز میں دیتا ہوں خون کی کمزوری کے لیے اور انسانی بیسی کمزوری کے لیے جسمانی طور پر بندہ بہت دیر بمارہ ہو کمزوری ہو جائے تو اس کو فوراں بوسٹ اپ کرنے کے لیے یہ ویٹیمنز کا نسخہ علاق فضل سے میں پچھلے پندرہ سال سے دے رہا ہوں پندرہ سال سے میں ان عورتوں کو دے رہا ہوں جن کے بچے ہونے والے ہوتی ہیں جن کے بچے ہو جائیں دوران پریگننسی میں نے بے شمار دنیا کو عورتوں کو یہ ویٹیمنز کا نسخہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ علاق فضل سے ان کے بچہ بھی صحت منت پیدا ہوئے اور وہ خود بھی ٹھیک رہیں تو وہ جو بے شمار دنیا سن رہی ہوگی وہ اس بات کی گواہی دیں گی تو ویٹیمنز ضرور استعمال کرنے چاہیے ہمیں اکثر لوگوں کو اور بے شمار ہم میں سے ایسے ہیں مجھ سمیت جن کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہومیوپیتھی میں ویٹیمنز بھی ملتے ہیں عام مارکٹ میں ویٹیمنز ملتے ہیں بازار میں آپ اپو ٹھیک سے یا کسی ڈراغ ری سٹور سے آپ کو مل جاتے ہیں وہ ویٹیمنز کھانے سے فرق ضرور پڑتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ اتنی دیر ہی فرق پڑتا ہے جنہی در آپ کھاتے رہیں آپ چھوڑ دیں گے پھر آپ زیرو بھی آ جائیں گے ہومیوپیتھک ویٹیمنز کا یہ ہے کہ اگر آپ نے دو تین مہینے یہ کھالی ہیں لے لی ہیں تو پھر بوڈی کیونکہ ان کو زیادہ بناتی نہیں لیکن پھر وہ لمبا عرصہ آپ کے لیے وہ آپ کا وہ کام کرتے رہتے ہیں پھر ہفتے میں دو تین دفعہ آپ نے وہ ٹون جیسے ٹونننگ کرنی ہوتی ہے تو جسم اس کو پھر تیار رہتا ہے کیونکہ اس کے بغیر زندگی یہ دھوری ہے اس لیے یہ ویٹیمنز ہومیوپیتھی میں بہت سستے ہیں یہ رکھنے چاہیے ہر بندے کو ہر گھر میں ہونے چاہیے خاص کر ویٹیمن بی سکس ویٹیمن بی ٹوال بی کمپلیکس ویٹیمن نائن فولی کے سوڑ ہوتا ہے جو عورتوں کو مومن پرگننسی میں دیا جاتا ہے پھر ویٹیمن بی سکس اگر آپ کا کام ہوتا آپ کا خون نہیں بنتا سست آپ ہر وقت ڈھیلے ڈھیلے گرے گرے چڑھے چڑھے اور بری آپ کا موڈ آپ کا سونگ ہوتا ہے اسی طرح ویٹیمن بی ٹوال ویٹیمن بی سکس اگر ملا کیلئے جائیں تو یہ بہت فائدہ مانت تو یہ انسان کو میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ یہ ویٹیمنز کھانے سے کرا ہوا بندہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے ایسے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان میں طاقت کو آنے رکھی ہے تو ان کے نام میں آپ کو اگلی لسٹ اگلے پروگرام میں انشاء اللہ ان سارے ویٹیمنز کے نام میں لسٹ دوں گا آپ کو جو جان سے بھی مل سکے لوگ لے جرمنی سے ہر دکان سے جرمنی سے ہر آپ اس ایک سے مل جائیں گے آپ کو لندن سے ہمارے وہ فلانسن والے میں نے بھی بتایا ان سے مل جائیں گے ہیلیوس والوں سے مل جائیں گے کہ ہر جگہ سے آپ کو مل جائیں گے جیسے ہم عام طور پر سنتے ہیں ویٹیمن ڈی ویٹیمن ڈی ویٹیمن ڈی ویٹیمن ڈی اسی طرح انہی نام سے وہ اگر آپ وہ کہیں جا کے صرف وہ نام لے دیں کہ جی مثلاً ویٹیمن ڈی کہتے ہیں آپ لیکن ویٹیمن ڈی کا ایک نام ہے سپیشل اچھا وہ نام میں آپ کو اگلے دفعہ اگلے اگلے پرویم میں بتاؤں ٹھیک 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 وہ نام اس کے مطابق جو نام ہے جو ہم نے ایلوپیتھی میں عام استعمال کرتے ہیں ان سب ویٹیمن کے نام ہیں ٹھیک ہے وہ ناموں کی لسٹ میں آپ کو دوں گا وہ پھر آپ لسٹ پہ لگا دیں پھر لوگوں کو لین خریدنے میں آسانی رہے گی پرناہ ویٹیمن ڈی جا کے آپ کہیں گے ویٹیمن ڈی تری وہ آپ کو وہ گولیاں دے دیں گے بیس ہزار کی یا دس ہزار کی اور جو بھی ان کے پوائنٹس ہوتے ہیں لیکن اگر آپ بیماری کا دوائی کا نام بتائیں گے کہ یہ دوائی یہ ہمیں بارہ ٹویلپ سی میں چاہیے یا بارہ ایکس میں چاہیے پھر آپ کو وہ ویٹیمن ڈی بھائی دیں گے جو آپ جس جو آپ کو چاہیے ہوگا اس کا وقت کے حساس آپ لوگ خود سیکھ لیں گے کہ بھئی ویٹیمن ڈی کا یہ نام ہے تو ویٹیمن ڈی کا یہ نام ہے میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ساپ روپر نام دوں گا ان کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جرمانی کے میں یہ ہومپیتک میڈیسین سے بہت مہنگی ہے تو یہ ویٹیمن سے بھی اسی طرح مہنگی ملے گے جرمانی سے جرمانی سے تو یہ ویٹیمن شاید آپ کو ملیں کچھ ملیں گے آپ کو کیونکہ جرمانی میں ہر دوائی نہیں ملتی لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں ہمیں شوابے کی دوائی چاہیے وہ شوابے کی دوائی صرف پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں ملتی ہے تو یہاں پہ لوکل کمپنیاں ان کی دوائیں ملتی ہیں لیکن انگلینڈ سے ہر دوائی آپ کو مل جائے گا آپ نام لیں جرمانی میں آپ اگر دس دوائیں آپ کو تکے سے لینے گئے ہیں آپ کو شاید دے گا جا دو ملیں تو اس طرح وہ ہمارے وہ ہیلیوس والے ہیں فلانسن والے ہیں جب جو دوائی چاہیں آپ یہ جی عموماً چھ سات پاؤنڈ کی ہوتی ہے ایک دوائی ایک ویٹیمیل میں ایک ویٹیمیل آپ کو چھ سات پاؤنڈ کا ملے یہ مہنگے نہیں ہے ایک دفعہ ہم نے دوائی خرید لی با ساری زندگی نہیں جاتی اس کا بھی وہی طریقہ ہوا کہ جب بہتوں خالی ہو رہی ہے تو اس میں بہلکل 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 رامی صاحب یہ جو آپ نے نسخہ بتایا این ایم ایک کا اس میں جو پانچویں دوائی ہے وہ کیا تھی جو بی سے شروع ہوتی ہے اس ویٹیمین کے حوالے سے ایک اور بھی جو سوال ہے اکثر فاتین کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ جو عام جو ہماری ویٹیمین ایڈی جو وہ اپوتیکے سے ملتے ہیں جو ہومیپیتھی نہیں ہے اس سے یہ ہے کہ بھئی ان سے وزن بڑھ جاتا ہے تو ہومیپیتھیک کا کیا ہے کہ اس سے بھی وزن پر کوئی اثر پڑتا ہے کہ نہیں سیکھیں جی مجھے یہ تو نہیں پتا کہ ہومیپیتھیک والی سے وزن بڑھتا ہے نہیں بڑھتا مجھے یہ پتا کہ اگر آپ نے ایک مہینہ ووڑ 12c والی ویٹیمین ڈی جو میں دیتا ہوں وہ کھا لیں کہ آپ کہیں سے بھی خید لیں تو اللہ کے فضل سے ویٹیمین ڈی آپ کا بڑھ جاتا ہے اچھا ہومیپیتھیک نہیں پڑھتا ہے بھائی مجھے اس کا تجربہ نہیں بھائی مجھے پتہ نہیں میں بتا نہیں سکتا بھی ایک بھائی مہینگی میٹا میٹا مانا الوپیتھیک الوپیتھیک دیکھیں الوپیتھیک میں بے شمار چیزیں جو مہینگی ہیں جو وہ دیتے بھی نہیں ہوم لوگوں کو لیکن آپ ویٹیمین بیٹ ویل ہومیپیتھیک میں کھا کے دیکھیں آپ جس کو بھی ضرورت ہے تو اسکے کھایا بلٹ جائے گا مجھے مجھے کچھ بہتر ہو رہا ہے میں بہتر فیل کروں پہلے سے فیل کروں مجھے جسم میں جان آ گئی لیکن ویٹامین بی ٹویل ویٹامین بی سکس ملا کے کھانا چاہیے بڑے فائدہ دیتے ہیں دونوں مل کے ملا کے کھائیں ملا کے کھانے سے مراد یہ ہے آپ کی کہ دونوں دوائیاں بیا پاکت استعمال کرے آدمی یا آگے پیچھے جو ہوں گیا سجی گزشتہ پروگرام میں آپ نے پریونٹیف کے لیے تین اسے بتائے ارنیکہ ایم پلس اوپیم ایم کارسیونیم ایم ریڈیم ریڈیو پروماترم ایم ان دواؤں کے درمیان کتنا وقفہ رکھنا ہوتا ہے کیا ایک دن میں سب دوائیں استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں جی میں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر ہم لوگ مہینے میں ایک بار ان دواؤں کو اپنے استعمال میں رکھیں تو اللہ تعالی ہمیں بیشمار بیماریوں سے مفہوظ رکھ سکتا ہے یا ہم بیشمار بیماریوں سے بچ سکتے ہیں مثلا اگر آج اس افتیار نے کارسنوں سے لی ہے آپ تین دن بعد ریڈیو بروماترم لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں پھر اس کے ایک تین دن بعد آپ کارسنوں سے آرنی کا اوپی ام لے سکتے ہیں یہ تین دو تین دن کے وقفے سے اپنے مہینے میں ایک بار لینی ہے اگر ہر ہفتے ایک ایک دعائی لیتے رہیں لیکن یہ آگے پیچھے بھی لی جا سکتی ہیں ایک دن میں بھی لی جا سکتی ہیں لیکن اس کا پھر اتنا فائدہ نہیں ہوگا بہتر یہی ہے کہ ہفتے میں ایک بار ایک دعائی لیں آرنی کا اوپی ام بان ام بان ام مینز ایک ہزار پٹنسی کسی طرح ریڈیم برامارڈم بان بان ام مینز وان تھاؤنڈ ٹو ہنڈڈ بھی ہو تو وہ لے سکتے ہیں آپ کئی لوگوں میں پاس ٹو ہنڈڈ ہوتی ہے تھاؤنڈ نہیں ہوتی تو باتھو ٹو ہنڈڈ دن میں دو دفعہ لے لیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں پھر ایک سوال ہے جی کیا ایکینیشیا صرف رات کے وقت ہی دی جا سکتی ہے بچوں کو جزاک اللہ خیر کیا دوپہر کھانے کے بعد بھی دی جا سکتی ہے جس طرح کسی نے سوال بیجا میں نے پڑھ دیا ہے اب ٹھیک ہے ایکینیشیا کسی بھی وقت دی جا سکتی ہے رات کو سونے کے وقت بچوں کو اس لیے کہتے ہیں کہ بچوں نے اس کے بعد کچھ زیادہ کچھ کھانا بھی نہ نہیں ہوتا برزوائی آرام سے ڈیپ جا کے اس کا اچھا اثر دکھاتی اس لیے میں کہتا ہوں کہ رات کو دیں ورنہ دن میں بھی دی جا سکتے ہیں یہ تو سوال لوگوں نے پوچھے تھے اب آپ کے پاس کو ویٹیمنٹس کے بارے میں یا جنرل کو آپ نے بات کرنی ہوتا ہو یہ ویٹیمنٹس کے بارے میں میں نے بتا دیا ویٹیمنٹس کے اگلے ہفتے انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں میں ان کے نام دے دوں گا آپ کو وہ آپ لوگوں کو دکھا دیں لوگوں کے لیے خریدنے آسان ہوگا تو میں نے تو میں نے کہا جی میں بات کروں گا تو پھر کیا کروں میرا تو وہی آل ہے جیسے چل رہا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے شکر ہے لیکن لوگوں سے یہی کی طرف آستہ مجھے فون نہ کریں مجھے صرف میسیج کریں اور جواب کا انتظار کریں میں فوری جواب نہیں دے سکتا میں امرجنسی ڈاکٹر نہیں ہوں میں امرجنسی ہومے پیس نہیں ہوں مجھے میسیج کریں دوائیے کے لینے دوائی کے لیے تو پھر انتظار کریں میں اپنی کوشش کے باوجود بھی فوراں جواب نہیں کسی کو دے سکتا تو باقی میرے جو بھی میں جتنی خدا نے مجھے توفیق دی ہے میں اپنی توفیق سے بڑھ کر اس خدمت خلق کو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالی فضل فرمائے اور میری لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس پروگرام کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم یہ پروگرام کسی مالی منفت کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں ہم صرف اس پروگرام کو خدمت خلق کے طور پر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی شاید ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور لوگوں کو اللہ تعالی شفاہ دے اور کوئی مقصد نہیں ہمارا کوئی مالی منفت اس پروگرام کا ہمارا ارادہ نہیں ہے تو ہمارا صرف یہ ارادہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں بڑے بڑے آپریشنوں سے بچیں بڑے بڑی بیماریوں سے بچیں اللہ تعالی ان کو اپنی پناہ میں رکھیں لیکن اس کو آپ سبسکرائب کریں اور تاکہ آپ کو ہر پروگرام خود بخود مل جائے کیونکہ لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ یہ سبسکرائب کرنے کے لئے اس لئے کہتے ہیں شاید انہوں نے پیسے کمانے ہیں میں قسمیاں کہتا ہوں کہ میں کوئی پیسہ نہیں کمانے کیا میرے کوئی لالج نہیں مجھے مجھے صرف ایک ہی لالج ہے کہ میں جتنی بھی خدا کی خلوق مخلوق کی خدمت کر سکوں میں مشکور ہوں آپ لوگوں کا بھی کہ آپ لوگ مجھے یہ موقع دیتے ہیں کہ میں خدمت خلق تھوڑی بہت کر سکوں اللہ تعالی آپ کو بھی جزا دے تو مجھے حمد اور طاقت دے یہ پبلک میں سے اگر کسی نے سوال کرنا ہو جو دوست آئے ہیں شاید ڈکوی صاحب علاوہ بھی کوئی آئے ہیں سب نکوی صاحب علاوہ بھی سلام صاحب دو چھوٹے چھوٹے سوال اپنا لام بتایا پھر رانا صاحب سے پوچھ لیجئے نکوی اذکار رہا ہوں رانا صاحب نے پچھلے پروگرام میں ایک وہ پریونشن کے لیے ہمیں بیسلینیم انفلوینزیم اور وہ چار دوائیاں بتائی تھی تو ان کا میں نے پوچھنا ہے کہ اگر میں کوئی اور اپنی کوئی بیڈیسن لے رہا ہوں میوپیتھک کی یا ایلوپیتھک کی تو اس میں پھر ان کو جس دن وہ دوائی کھانی ہے دوسری دوائی پھر نہ کھاؤ میں دیکھیں جی تھوڑے سے وقفے کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں دوائی جی تو اگر وہ جو بیسلینیم والا نسخہ ہے وہ تو بیشمار بیماریوں سے یہ نزلاتی بیماریوں سے بچانے والا ہے اور آلیکل کی جو وہ با ہے اس سے بھی وہ بچاتا ہے تو وہ آپ دیکھیں کوئی بھی دوائی آپ نے کھانی گیپ کے ساتھ کھا دیں جی بہتر کیونکہ میں نے ابھی وہ کام پہ جانا ہے نیکس ٹیک سے تو پھر ادھر تو آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی ایکسپوئیر ہوتی ہے اچھران صاحب ایک اور ابھی ابھی آپ نے بتایا ویٹامان بی سکس بی ٹویل فولک اسٹیٹ بی کمپلیکس اور بنیدیم تو یہ جو ہے یہ جیسے ہم نورمل عمومیوپیتک کی دوائیاں کمپاؤنڈ میں لیتے ہیں یہ بھی مثلا ہنڈرڈ ایمیل میں بنوا سکتے ہیں مطلب پانچ اون دوائیاں جی جی بنوا سکتے ہیں تو یہ ادھر آپ کے وہ لندن سے میسے جائیں گی جی جی وہ آپ فلانسن والے ہیں آپ کے لندن میں ان سے رابطہ کریں ان سے مل دیں گی بہت شکریہ بہت نوازش اور اس پروگرام کے وساست سے آپ کو سستی ملیں گی انشاءاللہ بہت شکریہ بتا دو ان کو بغتاد صاحب کو بتا دو جی ان کو بتائیں کہ آپ کا ذکر اس پروگرام میں ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو دوائی سستی ملے گی تو آپ اس لیے مجھے سستی دیں جی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور جو آپ خدمتیں خلق کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزائے دے اور آپ کی عمر اور صحیح میں رکھ کر دیں اور کوئی دوست جی میں پھر پوچھ لوں اگر کوئی اور دوست نہیں ہے تو آپ کہہ جی آپ گینڈر ہیں آپ کو صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے تیار ہو کے دفتر میں آنا پڑتا ہے اس پروگرام کے برد چلے کے لیے تو رانا صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ پچھلے پروگرام میں انہوں نے وائٹامنز کے بارے میں بتایا اور آج یہ فرمایا ہے کہ انشاءاللہ وہ اس کی فیرس جو ہے پراپر نیمز کے ساتھ لسٹ جو ہے وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہمیں دے دیں گے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا کہ سمیلز کا بہت ہم سنا کرتے تھے ہومیو سمیلز انہوں نے تیار کی تھی تو اس کے دوسری کسی اور جگہ سے میں نے کوئی خاص خبر نہیں سنی کیا یہ ہومیو سمیلز عام ہے ہومیپیتی میں استعمال ہوتی ہیں یہاں سے آپ نے سنی تھی میں نے بھی زندگی میں پہلی بار وہیں سے سنی تھی اور کہیں سے اس کا آج تک سنی نہیں نہیں سنی اچھا تو اس کا کوئی وجود نہیں ہے میں نے نہیں سنا کبھی لیکن اثر یہ رکھتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کئی مثلا گلو نائن اگر آپ کوئی بندہ بھی ہوش ہو جائے گلو نائن کو آپ رومال پہ پھینک اس پہ ناک پہ رکھیں گے اس کو ہوش آ جائے گی یہ ہو سکتا ہے لیکن ان کی وہ دوائیں میں نے کبھی سوال نہیں کی نہ مجھ ان کا پتہ جی تو میرے اگلے سوال ایک دو تو اسی سے ریلیٹڈ تھے وہ آپ نے بیس ہی ختم کر دی میرا یہ خیال تھا کہ یہ جو الوپیتھک دوائیاں ہیں یہ جسمانی دوائیاں ہیں اور ہومیپیتھ دوائیاں روحانی دوائیاں ہیں وہ اس وجہ سے کہ الوپیتھک دوائیوں کو ہم کھاتے ہیں تو وہ ہمارے میدے میں جا کر خون کے ذریعے ہمارے جسم کا جزوے بدن بنتی ہیں اور اثر دکھاتی ہیں ہومیپیتھ دوائیوں کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ اس کو موں میں ڈال کر زبان کی جو نوک ہے اس سے چوسیں تو زبان کی نوک میں اللہ تعالی نے ایسے ریسپٹیکلز بنائے ہوئے ہیں کہ وہ وہاں سے پیغام لے کر دماغ کو پہنچاتے ہیں تو وہ ہومیپیتھک دوائیوں کو جب موں میں ڈال کر ہم چوستے ہیں تو وہ زبان کے ذریعے وہ پیغام دماغ کو پہنچتا ہے اور پھر دماغ جو ہے وہ سارے جسم کو ہدایات دیتا ہے تو کیا یہ اسی طریقہ ہے یہ خیال میرا ٹھیک ہے یہ بالکل ہوا خیال درست تو اس سے متعلق ایک سوال اور ہے کہ اگر یہ ہم چکھنے سے فائدہ اٹھا کر ہومیپیتھی دوائی کا اثر جسم تک پہنچا سکتے ہیں تو کیا کوئی ایسا وقت آئے گا جب ہم دوائی کو ٹچ کرنے سے بھی کچھ فائدہ اٹھا سکیں آج بھی ہوتا ہے اچھا ابھی ایسی ہومیپیتھی دوائیاں ہیں کہ ٹچ کرنے سے اگر آپ کسی طریق کسی طرح کسی پیشنٹ کے موہ میں نہیں ڈال سکتے تو آپ اس کے جسم پہ لگا کے اس کو تھوڑا سا مسئلے تو وہ دوائی کھینج لگا جسم ٹھیک ہے یہی جس طرح آپ نے فرمایا کہ بھی بلو نائن جو ہے وہ رومال پہ ڈال کے ناکتوہ بھی وہی ہے کہ ہمارے سینسز جو ہیں اس کے ذریعے بھی اس کا اثر پہنچ سکتا ہے ہماری جسم کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے عظیم یہ تھا پھر آج کا پروگرام سننے والوں تمام اور شکرت کرنے والے سب احباب کا شکریہ خاص طور پر آرہ صاحب کا انہوں نے وقت نکالا اور آج پھر دوبارہ لوگوں کے مسائل ہیں وہ سنیں بیماریوں کا ذکر سنا اور ان کی دویات تجویز کی اسی طرح مریش آیت صاحب کا کہ وہ کرلے سے اس پروگرام کو جائن کرویں اور ہماری اس وائس آف جرمنی کی ٹیم میں شامل ہیں اور ان کی مدد سے ہم یہ انشاءاللہ اگلی پروگرام کو نشر کرنے سے پہلے تمام ادویات جو ہیں وہ ٹائپ کر کے پروگرام کے ساتھ ہی نشر کر دیکھیں یا اس کے ساتھ ہی عزت دیجئے کمپیتر کے حوالے سے اگلے مندے کو ملے گے انشاءاللہ باقی روٹین میں وائس آف جرمنی کا ڈیلی پروگرام جو ہے وہ کل بھی نشر ہوگا اور جو میں پاکستان تمام سننے والوں کو بارے کو بہت بہت شکریہ سے بھی اور عباس آنڈر صاحب کی طرف سے بھی شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ fascinating بہت شکریہ موسیقی